موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رمضان المبارک جس طرح سے حگتیزی سے بڑھ رہا ہے ہم روز یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کی جائے عبادات کے ذریعے اس کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ سالے رحمی کے ساتھ ساتھ آج کا دن بڑا اہم ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کو یوم تقبیر منایا گیا پاکستان کا جو حفاظت ہے مزید مضبوط ہوئی اور خطے میں پاکستان کے لیے جس ملک کے دشمن اس دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے دانت کھٹے ہوئے ہم آج کوشش بھی کریں گے اپنے علماء کرام سے عالم کے بول میں کہ یہ جاننے کی کوشش کریں بطن کی محبت اور بطن کی حفاظت کے لیے دین اسلام کیا حکم دیتا ہے اور کیا تقاضے کرتا ہے نہ صرف حکومتوں سے اس کی افواج سے بلکہ اکام آدمی سے بھی تو عالم کے بول میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاروی صاحب مجدد مستق اہل سنت خطیب آزرم حضرت مولانا محمد شفی اکاروی کے سابزادے سواد آزم اہل سنت حقیقی کے سربراہ مولانا اکارڈی اکادمی العالمی کے سربراہ سب بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ملک معروف عالم دین ہے سربراہ شباب اسلامی پاکستان بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا بھی علامہ شبیر حسن میسمی صاحب مرکزی رہنمہ اسلامی تحریک پاکستان اور سربراہ ہیں زہرہ اکیڈمی کاراچی کے ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب اسسٹن پروفیسر جامعہ کاراچی سے فکلٹی آف اسلامک سٹڈیز فازل جامعہ بنوریال عالمیہ سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علامہ نوید عباسی صاحب عروف عالم دین ہے علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مولانا کوکب نورانی صاحب سب سے پہلے سر آغاز کر لیتے ہیں نمزان چیبہ صاحب کو بھی نمزان چیبہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جو مستخل جسے ہیں ماشاءاللہ جسے علماء کرام تشریف فرمائے علامہ صاحب وطن کی محبت کے بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے ملت ہے اور پوری امت ہے اور ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست کی بھی بات ہوتی ہے کہ کیا یہ وطن ہے جس کی باؤنڈریز جس کی سرحدوں کی بات ہوتی ہے اور آج جو یوم تکبیر کے حوالے سے ہے کہ آج ایک خوشی بھی ہے کہ کم از کم جو اس ملک کے اس دین اسلام کے قلعے کے دشمن ہیں وہ اپنے ہاتھ اب باندے ہوئے ہیں اور اپنی نظریں کم از کم وہ اس طرح سے گاڑے ہوئے نہیں ہیں جو ماضی میں اس طرح سے تھا تو یہ حقیقت کیا ہے حضور محبت یہ وطن کی ہے جو لگن ہے مطن کی یہ کیا چیز ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ نے اپنے سوال کو بہت بکھیر دیا میں اب اس کے گوشے کوشش کروں گا کہ سمیٹ دوں آپ سمیٹنے میں سب سے پہلے مبارک بات اٹھائیس مئی یوم تکبیر اس کا نام چنا گیا تھا تمام ملت اسلامیہ پاکستان کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہر وہ شخص جس نے دفاعِ وطن اور تعمیرِ وطن میں اور سلامتیِ وطن میں استعقامِ وطن میں جو بھی مصبت کردار نمائع ادا کیا اس کو بھی خراجِ عقیدت یا خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں بات آئی ہے تو اگر قرآنِ کریم سے اور احادیثِ نبوی سے لیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم لوگ بنیاتی طور پر انسان ہیں پھر اس کے بعد ہماری ایمانی شناخت ہے اور اس کے بعد قبیلِ برادری اور علاقائی شناخت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شناخت اس لیے نہیں رکھی کہ ایک دوسرے کی برطری کا مسئلہ ہو بلکہ یہ پہچان کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوامِ مغرب پہ نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قومیت وہ والی نہیں ہے جو اسبیت اور جاہلیت کی صحیح اب اس کو میں پھیلا کے ذکر کروں تو پورا تعارف چاہیے اس کا کوئی مجھ سے اگر پوچھے گا کہ میری قوم کیا ہے تو میں سیدھا سیدھا کہوں گا میں مسلمان ہوں میں دین سے اپنا تعارف کراؤں گا برادری کیا ہے تو میں ہو سکتا ہے اپنے وطن یا اپنے خاص کسی نسبت کا تعارف کرا دوں مسلک کا کرا دوں میں برادری کا کرا دوں وہ کہیں گے جی میں میمن ہوں میں پنجابی ہوں میں جی شیخ ہوں میں پتھان ہوں میں ملک ہوں یہ لوگ لیکن اسلام نے رنگ و نسل علاقہ و زبان ذات پات ان تمام کی تفریق میں ٹا کر جو برطری کا میار وہ تو تقویٰ رکھ دیا صحیح لیکن ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں اس طرح جوڑ دیا کہ سارے مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے رہان اللہ حدیث شریف نے واضح کر دیا اب وہ دنیا کے کسی کنارے میں ہو کالا ہو یا گورا کوئی زبان بولتا ہو وہ مسلمان ہے تو مسلم ہیں ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا دیل کے ساحل سے لے کرتا آپ خواہ کے کاشو ہیں وہ بات ہے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے قرآن نے بھی حکم دیا وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَاتُمْ اس آیت میں بھی یہ خضوحِ ذرَكُمْ وہاں پہ بھی ہے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے اپنی ایک تو ہوتا ہے نا سیلف پروٹیکشن ذاتی حفاظت آپ گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی مجھے اس کے لیے اسلاح دیا جائے مجھے تحفظ دیا جائے ایک ہوتی ہے اجتماعی پوری ملت کی ہم نے اس کے لیے شعبے بنا دیئے کہیں پولیس ہوگی کہیں ایجنسیز ہوں گی کہیں فوج کے مختلف ہوں گے تو یہ سارے ہونے چاہیے بلکہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کو حفاظتی تدابیر کیتے وہ تربیت جو پہلے کون سا نسی سی کورس ہوتا تھا صحیح بلکل ٹھیک ہر ایک کو سکھانا چاہیے تھا سبڑ دیفنس کا ایک کورس چکھائے جاتے تھے سکول ہوں کالجی تو آج وہ بند کر دیئے گئے ہمارے ہاں سے جہاد کی آیتیں جہاد کا مضمون نساب سے خود انہوں نے نکالا جن کو جہاد کرنا تھا انہوں نے نکالا تو ایسے ماحول کو بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اسلامی تشخص کہیں گم کر دیا جائے جس بنیاد پر یہ بنایا تو جو قوم اپنی بنیاد چھوڑ دیتی ہے پھر اپنی شناخت بھی کھو دیتی ہے پھر کوئی تعارف نہیں رہتا یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا نبی کی تازین کے لیے بنا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بنا ہے اور نبی پاک کا پرچم بلند رکھنے کے لیے بنا ہے اس کے خلاف کوئی بھی یہاں چیز ہوگی وہ پنپ نہیں پائے گی انشاءاللہ وہ یہاں نہیں جی سکتی ہم پاکستان کا دفاع چاہتے ہیں ہمیں ہر شخص کو مثلا میں کسی طرح بھی کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے وطن کو نقصان دے رہا ہے مجھے خود وہاں سنبھلنا ہے اور حکومت کا فرض نہیں ہے صرف صفائی میرا کام بھی ہے جو صفائی سے مراد ہر قسم کے گند کو نکالنا صرف کورا نہیں ہے ملت کا جوڑ بھی تو فرض کے رب سے ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ جو بات ابھی دفاع وطن کے لیے تمام تر چیزیں ہیں لیکن سر اس کے باوجود یہ اب بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا انیس سو اٹھانوے سے لے کر اب تک کس کی ضرورت کیا تھی بنانے کی لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ملک کو دیکھیں یہ لوگ زیادہ پیسہ کھا گئے یہ ڈپارٹمنٹ زیادہ پیسہ کھا گیا کیا ضرورت دفاع وطن کے لیے ضرورت واقعی باقی چیزوں سے زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پہلی اسلام مملکت قرار دیا جس کے پاس ایٹم بم ہے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اکثر اسلحے جو دنیا میں بنای جاتے ہیں میں امریکہ کی بات نہیں کرتا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن جو سمجھدار قومیں کام کرتی ہیں وہ ڈیٹرینٹ کے طور پر ان کو بناتی ہیں تاکہ سامنے والے کو پتا رہے کہ ہم بھی اسلحہ رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ایک خاص مشکل ہے نہیں معلوم یہ میری بات کس حد تک تصدیق کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت بنائی اور ایک نمونہ دیا اس بنیاد پر پہلی اگر کوئی باقاعدہ ریاست آزاد کروائی گئی ہے تو پاکستان اور اب جب پاکستان بن گیا ہندو اس کا دشمن قائدعظم رحمت اللہ علیہ کے بیان کے وجہ سے اسرائیل اور یہودی خاص وہ دشمن اس کے بعد ہر وہ طاقت جو دیکھ رہی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کا ایمان بہت مضبوط ہے ایک عام مسلمان کا ایمان کو آج بھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں حکومت اور فلاں 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 اس کو چھوڑ دیئے اس پیارے ملک کو بہت سے خطرات ہیں ان خطرات کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑی چیز یہ اسلحہ ہے یہ فوج ہے اور اس کے بغیر دیکھیں انسان بھوکا رہ کے تو اپنے آپ کو آگے بڑا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس دفاع نہیں ہے تو آج پاکستان بھی پاکستان نہ رہتا اور لیڈی ہمارا ایک حصہ الگ کر دیا گیا اس لیے دفاع کے لیے تو بہت ضروری ہے اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حب الوطن من الائیمان وطن سے محبت ایمان کا جوز ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے رہتے یہاں پر ہو تمہاری محبتیں کئی اور ہو یہ ایک اور بات ہے کہ مکہ سے ہماری محبتیں ہیں مدینہ شریف سے ہماری محبتیں ہیں کربلا سے ہے نجف سے ہے مشہد سے ہے قم سے اس لیے کہ روحانی مراکت ہیں لیکن ملک پاکستان ہے اور اس کو دفاع کے لیے ضروری ہے کہ اب کوئی کھا جاتا ہے تو اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کوئی اس میں خرابی پیدا کرتا ہے لیکن پاکستان کو اس وقت ایٹمی طاقت ہونے سے زیادہ انٹرنل جو خطرات ہیں اس کو دیکھنا ہے اور فیف جنریشن وار جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اس کا مقاملہ خصوصا ہمارے بعض چینلز میں یہ کہوں گا کیونکہ روزے کی حالت ہے شاید دومت ہو جائے ویسے کہ نادانی میں ایسے کام کر جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اور میں علماء سے درخواست کروں گا کہ اپنے جمعے کے قدرے میں ماہ رمضان کے پروگرام میں جو موقع ملتا ہے اس سے بہتر فائدہ اٹھائیں تاکہ عوام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ فیف جنریشن وار جو چل رہی ہے اور اب سکھ جنریشن کی بات آ رہی ہے اس سے یہ جو تمہارے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فوج غلط ہے یہ ایجنسیز غلط ہیں یہ اسلاح سب غلط ہے اس کے بغیر پاکستان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے لیکن جیسے فرمائے اکاری صاحب نے تو اس آیت کے بنیان پر ہمیں اپنا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے اپنے گھوڑوں کی تیاری وہ تو رکھنی ہے تو کیا اس وقت ہم میچ بہت آگے لے گئے میں چاہوں گا وہی سے جو پاکستان کے اوپر ہے اور میں سمجھتا ہوں مسلم امہ کے اوپر اس وقت پوری طرح سے ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محاذ پر کوئی نہ کوئی کامیابی بھی حاصل کر جاتے ہیں امت کے اتحاد کو توڑنے کی صورت میں یا ممالک کے حوالے سے اب دیکھ لیں شام کے اندر جس طرح کے معاملات ہیں عراق میں جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے یمن میں صورتحال ہوئی سعودی عرب کے بورس پر جو صورتحال ہوئی اس ساری چیزوں میں اب وطن کی محبت کو پاکستانی اگر ہم بحیثیت پاکستانی اب کس طرح سے کنیکٹ کریں امت کی محبت کے ساتھ اور پورے کے پوری عالم اسلام اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں کریں اور امن اور سکون کریں اس کو کس طرح سے جلسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ریاست مدینہ کے بعد جس طرح انہوں نے فرمایا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ واحد وہ مملکت ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کی پاکستان اسلام کا قلعہ یہ کوئی کسی بیرونی سوچ کے علاقار اگر نہیں مانتے چند لوگ تو نہ مانیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسلام پاکستان کا وجود اسلام کی تقویت ہی نہیں اسلام کی بقا کا باعث بن رہا ہے بلکل پاکستان کا دفاع یہ ایک جو ملی اور وہ ذمہ داری وہ بھی ہے یہ مذہبی اور دینی ذمہ داری بھی ہے اور ویسے بھی اللہ کے قرآن نے ہمارے لئے بڑا واضح حکم دیا جیسے آیات پڑھی گئی ہیں کہ وعد دولو مستطاہ تم کہ دشمن کے لئے تم تیاری میں رو اور یہ ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا جب وصال ہوا تو اس وقت گھر میں جو درم و دنانیر تھے حضور کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک ان کو صدقہ نہیں کروا دیئے اور یہ بلاخر تو آپ نے تھوڑا اپنی اس بات کا اظہار غصے میں فرمایا کہ میں اس حال میں اپنے اللہ سے نہیں ملنا چاہتا کہ میں اس کی بارگاہ میں جاؤں اور میرے پاس درم و دینار ہو لیکن یہ نہیں بولنا چاہیے امت کو کہ اللہ کے نبی کے سرانے نو تلواریں لٹک رہی تھیں اللہ 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 نو تلواریں اللہ کے رسول کے سرانے لٹک رہی تھیں گوئے امت کو میسج دے دیا کہ اگر تمہارے پاس کھانے پینے کے وہ معاملات نہیں تو کچھ نہیں لیکن تمہارے پاس اسلحہ اور تمہارا دفاع مضبوط ہونا چاہیے صحیح بلکل میں ایک عدیس کا یہاں تھوڑا سے لے کے میں آج بات کو اختصاری کی طرف ہوگا کیونکہ کافی طویل ہو گئی نبی مکرم سیدہ کنین نے فرما کہ ایک تیر کی وجہ سے تین لوگ جنت میں جائیں گے تیر کو بنانے والا خرید کے دینے والا اور چلانے والا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چار یعنی اس کو اٹھا کے لانے والا اب ایک تیر کی وجہ سے تین یا چار لوگ جنت میں جائیں گے یہ حضور کیوں فرما رہے ہیں تاکہ میری امت اس طرف سے غافل نہ ہو جائے وہ اچھل کود میں وہ کھیلم کھولوں میں ہی نہ پڑے رہے ہیں ان کو پتہ رہے یہ خزین میں رہے کہ اسلام کا دفاع وطن کا دفاع کرنے والے لوگ اگر ایک تیر چلانے والا اٹھانے والا بنانے والا اس کے لئے جنت ہے تو جو ایٹم بم اس وقت اسلامی بم کے نام سے مشہور ہے بتائیے جن لوگوں نے اس کی تخلیق اس کو بنائے ان کو اللہ نے کتنا جر عطا کیا اور اتنی بڑی محض کہتا بعد ایٹم بم ہے اور وہ دن ذرا یاد رکھیں پاکستان ایٹم ایٹمی طاقت بنتا ہے پاکستان ایٹمی دواقہ کرتا ہے تو پورے اسرائیل کی سڑکوں پہ جشن ہے اردن کی سڑکوں پہ جشن ہے پورے عالم اسلام میں جشن ہے اور یہ یہ یہودی وہ احران ہو کر کہتے ہیں کیا ہو گیا ان کو یہ کیا ہو گیا تو کھڑے ہو کر بچے کہتے ہیں آج ہم ایٹمی پاور بن گئے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان صرف پاکستان یہ صرف ہمارا یہ جو چند لاکھ مربع میل یہ اس کا نام نہیں ہے پاکستان پوری دنیا کے مسلمان کے دل میں اور میں چونکہ ایک بات چل پڑی تو میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا اپنی تاریخ کو پڑی اسلام کا سورج وہاں سے کیسے غروب کروایا گیا اور اس میں جو سب سے بڑی مناسبت ہے آج ہماری پاکستان کی راست اور غرناط کی تاریخ سے اس وقت بھی محراب و ممبر کو استعمال کیا گیا تھا فوج کے خلاف اس وقت بھی فتوے آئے تھے اور اس وقت بھی لوگوں کو کھیل کود میں اور ناج گانے میں لگایا گیا تھا ادھر دستک دے رہی تھی دشمن کی فوج کلے پر اور ادھر یہ بیسے ہو رہی تھی کہ فلانی رکاسہ بہت اچھا ناج تھی اور اس کھا گئی یہ وہ کھا گئی میں کہتا ہوں فوج وہ ہے تو تم امن سے سو رہے ہو وہ ہے تو تم سینہ تان کے چل رہے ہو اس لیے ہمیں آج یہ صدا لگانا یہ پاکستان زندہ بات وہاں پر ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج زندہ بات آئی ایس آئی زندہ بات یہ جس کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ایک منت آج میں آپ کر لوں گا مجھے یہ کہنا ہے بریک سے پہلے بریک بات واپس آتے میں بات کرتے ہیں میں یہ کرو ڈاکٹس آب کو شامل گفتو کر رہے تھے بریک سے پہلے ڈاکٹس آب آپ بات کر رہے تھے میں ایک بات کہ رہا بڑی ضروری بات ہے چونکہ میں فوج کی بات کر رہا تھا آپ نے مجھے کاٹا یا یہ صحیح کی بات کر رہ تھا مجھے کاٹا شاید یہ میسج نہ جائے کہ اس فوج کی مہد کی بات کرتے آئی ایس آئی ایس ایس آئی ایس 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 لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا ہمارے سننے والوں کو کہ پاک فوج اور ایس 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 چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا بورا لگے اس کو کوئی پولٹیکلی جہاں مرضی لے جائے لیکن یہ مانیں اپنے غرناطا کی تاریخ کو پڑھیں جب تک فوج وہاں پاور میں رہیے اس وقت تک غرناطا سروائیب کرتا رہے دشمن کے خلاف اور جب غرناطا کے اندر فوج کو بلکل لوگوں کے اور عوام کے سامنے لائے گیا اس کے بعد وہاں سے غرناطا سے اسلام کا سورج گروہ گوا پاکستان پاک فوج آئی ایس آئی اور ہر وہ ادارہ جو اس وطن کے لیے دفاع اور سلامتی کا کام کر رہے بلکل تمام کے تمام ادارے جو اس وقت ملک میں موجود ہے ملک کی بقا کے لئے کام کرنے والے تمام لو ان کو اللہ تعالی سلامت رکھ بڑا اہم پوائنٹ ایک چیز علامہ کوکیب صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا کہ ان چیزوں کو مائنس کیا گیا وہ آیات کریمہ نساب سے خارج وہ میڈیا سے خارج وہ چیزیں آہستہ آہستہ مائنس کی جاتی نہیں ابھی حدیث کو کسی خاص گروہ کو خاص حکومت کو پوری قوم کا یہ رہا حصہ کہ وہ بھی دور ہوئے اس سے آپ کا وقفہ کہاں گیا سب وہ وقفہ میں اس لئے چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو جائے گفتگو سے بہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل على رسول کریم اما بات مدثر بھائی بات یہ ہے کہ اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں مضبوطی سے ایک دوسری کے ساتھ جوڑ سکتی ہے اسلام اور ایمان کے علاوہ آپ کے ملک میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اگر آپ قومیت کی طرف جائیں تو پھر پتھان برادری الگ ہے پنجاب پنجابی الگ ہیں بلوچ الگ ہیں آپ پس میں آج تک ہم ایک دوسرے کے حقوق کے لئے تو آواز نہیں اٹھاتے ہیں لیکن اپنے حقوق کے لئے ضرور ہم شہری سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آوازیں اٹھا دیں کہ ہمارا حق ہمارا جا رہا ہے لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اگر آپ مذہبی طور طریقوں کو دیکھیں اور دینی اعتبار سے دیکھیں اور اس چیز کو سوچیں کہ ہم ایمان کے درخت کے نیچے ایک پودے کے ساتھ مل کر ہم اس کے دائرے کے اندر کھڑے ہیں ہم نہ پنجابی ہیں ہم نہ پتھان ہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں یہ عالم کفر کو پاکستان سے خطرہ ہے اور یہ پاکستان کے بزرگوں کی کرامت کہلیں اس کو کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے آج دو ہزار اٹھارہ تک اس ملک کے خلاف سادش ہو رہی ہیں لیکن یہ ملک ٹوٹ نہیں رہا یہ کمزور نہیں ہو مجھے یہ یہ پہ آپ کو روکنا انتہائی معذرت اور عدب کے ساتھ ہمیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہیں سے کانٹینیو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش حمدید ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے حضرت علامہ اساق ڈار صاحب حضرت 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 نکلا گفتگو فرما رہے تھے دفاع پاکستان کے حوالے سے اور روزہ آج لگ رہا ہے دفاع پاکستان کے حوالے سے اور اسلامی ظاہری بات ہے کہ دین اور اسلام کا نسبت اس وطن پاک سے اتنی زیادہ ہے جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اور مفتیان اکرام نے بھی کہا دین کا یقیناً یہ مرکز بھی ہے اولیاء اکرام کی بستی ہے اور یہاں بہت فیضان ہے اللہ کے ولیوں کا ان کی دعاؤں کا ان کے فیضان کا تو میں عیسی عالم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید آگے گفتگو کو بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کے ملک میں آپ کے پاس اسلام کا ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس سے آپ جڑ جائیں تو آپ کا ملک اور آپ کے ادارے اس کی برکت سے مضبوط ہو سکتے ہیں اور محفوظ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مذہبی دینی اسلامی ان تمام اعتبارات سے کمزور کیا جا رہا ہے اور کمزور تر کیا جا رہا ہے جس کوکم دنانیہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آپ کی جہاد کے آیات نکال لے گئے یا آپ نے تو جان نہیں دی ہم ملک کے لیے کیا جان دیں گے پڑوس ملک کو آپ گالییں دیتے ہیں ہم ہندوستان کے یہ کر دیں گے ہم انڈیا کو وہ کر دیں گے لیکن پوری رات بیٹھ کر آپ اس کی فلم میں دیکھتے ہیں یہ کیا تماشا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اخلاقی طور سے کمزور ہو رہے ہیں ہم مذہبی طور سے کمزور ہو رہے ہیں ہمارے گھر میں خاندان میں خاندان کے رسم و رواج سے ہٹ کر ایک کام ہوتا ہے نا دس بندے ہمیں ٹوکتے مرد بھی ٹوکتے ہیں خواتین بھی ٹوکتی ہیں یہ کیا کر رہے ہو خاندان سے کٹ جاؤ گے برادری سے کٹ جاؤ گے وہاں پورے مذہب کو نکال کے آپ سائٹ پہ کر دیں آپ ابھی تک ایمان سے ہی نہیں کٹ تو جس ملک کو ایمان کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس بات میں کوئی دور آئی نہیں کوئی شک نہیں کہ مدنی ریاست کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جس کو اسلام اور ایمان کی بنیار پر اسی کے نام پر حاصل کیا گیا لیکن اس کے بعد جب دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ مذہبی طور پر اتنے مضبوط لوگ ہیں یہ ایمان کے رشتے کے ساتھ جڑ کر یہ ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسی طاقت سے یہ ہمارے خلاف لڑتے ہیں اور یہ کامیاب بھی ہو جائیں گے یہ جیت بھی جائیں گے تو آئے دن ہمارے اوپر مذہبی طور پر اٹیک ہوتے ہیں اور ہمیں ان اعتبارہ سے کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس صرف برائے نام اسلام رہا ہے اور رمضان کے مہینہ آجاتے ہے اس رمضان کے مہینے میں مساجد کی طرف بہت زیادہ آمد جامد رہتی ہے ورنہ جو بات پہلے تھی ہماری برادریوں میں ہمارے بزرگوں میں اپنے ملک سے محبت کی اور سالمیت کے حوالے سے وہ چیزیں آج اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہیں اور سالمیت کے حوالے سے گفتار تک تو بہت بات ہے وہی میں نے آپ سے کہا کہ ڈائیلونگ سے نکلنا ہوگا تو گفتار کے غازی نہ بنے بلکہ کچھ کر کے دکھ وہی میں نے آپ سے کہا کہ جہاد کی آیات نکالی گئی آپ نے احتجاج نہیں کیا وہ آیات تو آپ دوبارہ اپنی نساب میں شامل نہ کر سکے تو آپ اپنے دشمن سے کیا لڑیں گے تو یہ تنقید میں کر رہا ہوں لیکن اس تنقید کے پیشے ایک فکر ہے ایک خلوس ہے یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں یہاں کی لوگوں میں جذبات وہ نہیں رہے وہ جذبات اب بھی موجود ہیں لیکن سو گئے ہیں ان جذبات کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو ملک کی اور شہر کی صوبے کی سالمیت کے حوالے سے ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی رسول نے مدینہ منورہ کی سالمیت کے لیے صرف وہاں کے مسلمانوں سے نہیں بلکہ یہودیوں سے بھی بات کی ہے بلکہ ٹھیک ہے نا آپ کے مساق مدینہ کہ اگر مدینہ منورہ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم دونوں مل کر ان کے خلاف لڑیں گے مقابلہ کریں تو یہاں تو ہم مسلمانوں کو پھر ایک ہو جانا چاہیے نا اللہ کی رسول نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ مجبوری میں بہت ساری چیزوں میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہماری راہیں مختلف ہو گئی ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرے خال میں شاید اس سے ملک کی جو جڑے ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت اشارہ کیا ڈاکٹر آمے لیاقت سے کیا قد ہے میں ایسے بات کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ وہ ناموسر اصالت کی بات کرتا کیا اس نے پاکستان کی بات نہیں کی کی دوسری بات نہیں کی ہم یہاں پر جو آکے بیٹھتے ہیں ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ آپس کے اختلافات کے لیے ہم لوگوں کو اچھا پیغام جس سے عمل کی تحریک بڑھے بنیاد تو وہ ہے آپ کہتے ہیں نا کہ دشمن مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ خود کہ وہ ناموسر رسالت کی ختم نبوت کی عزت رسول کی بات کرے تو وہ بار بار متعون ہو رہا ہے پابندی لگ رہی اور اور جو ناچ سکھا رہے جو گند سکھا رہے بچیوں کو نچوا رہی ہیں ان کے کپڑے کم کروا رہے ہیں ان پر تو کبھی پابندی نہیں یہ بھی تو ایک سوچ تو ہم لوگ ارادی طور پر یہ کام کروا رہے مارننگ شوز میں جو رہے ڈرام میں اشتہار میں یہ ارادی طور پر ہو رہے ہے اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے سازش جو دین سے دور سیکلر ہونے کی باتیں کہ قائد آزم سیکلر تھے انہوں نے تو اس وقت کہا تھا قرار داد مقاصد ہمارے پاس موجود سارا انہوں نے کہا تھا پاکستان کا تو نظام چودہ سو برس پہلے بن چکا ہے سوالات کی بڑھتے ہیں جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں حضور علیہ اسلام میرا سوال یہ ہے بچے جو رات کو کر کر کھیلتے ہیں کر کر کھیلنے کے بعد آکے پانی پیتے ہیں اور روزہ رکھ لیتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے رکھنا چاہیے بچوں کو نبی پاک نے سہری کرنے کے بیان فرمائی ہے کہ آپ کتنا کھائیں اور کتنا پییں لیکن یہ ہمارے پاس حدیث ضرور ملتی ہے کہ حضور نے فرما کہ سہری کرو اگرچہ دو گھون پانی کیون ایک حجور تو اس میں یہ جو سوال ہوا ہے یہ بھی ہمارے ایک علمی ہے کہ رمضان شریف عبادت کا مہینہ آتا ہے شب برات عبادت کی رات تھی تو جب یہ ہم اکٹھے تھے تو اس وقت ہندو مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پٹاخے پھوڑتے تھے وہ ہمارے یہاں آج بھی رسم چل رہی ہے ادھر عبادت ہو رہی ہے آج رمضان کی راتیں اللہ سے مانگنے کی راتیں پیچھے کوئی کوئی سادش ہے جیسے کہ ڈاک صاحب نے فرمایا کہ رمضان میں ہو رہے ہیں پھر ہمارے ٹیلیوی کی اوپر جن آپ سپیشل چینل اس کے اعتمام کر کے آج کراچی میں رہے ہیں آج پشاور میں رہے ہیں آپ نے کبھی ترابی کی نماز رمضان کب کے نام سے ترابی کی نماز تو نہیں دکھائی آپ نے یہ تمام نہیں کیا کہ آج فلان کے راؤنڈ کے اندر سپارا پڑا جائے گا اچھے کاری پڑھیں گے آج فلان چینل پہ ہم دکھا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو اپنی ہماری وہ تینہ مقاصد ہم ان سے ہٹ چکے ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس سے ہٹ چکے ہیں اس کی بھی اوصلہ شکنی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ رمضان کی راتیں خدا کو منانے کی کھیلیں ضرور کھیل سے جائز کھیل سے لیکن وہ ساری رات تراوی کے بعد لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے لے کر سہر تک پورا سلسلہ سڑکوں پہ گراؤنز میں وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کوئر سوال صحت کے حوالے سے اس میں جو پائنٹ ہے ایک ماں نے سوال کیا ہے تو اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ وہ رمضان کی رات کا غلط استعمال کر رہا دوسرا اپنی صحت کل کو اسی نے آگے قوم کا میمار بننا ہے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور آپ کو یہ جو پیکج دیئے گئے پوری پوری رات کے پیکج پاکستان سے زیادہ سستہ فون کہیں نہیں پوری دنیا میں اس قوم کو خراب کرنے کے لیے بگاڑے تو یہ کیوں دیئے گئے آپ کی صحت برباد کرنے کے لیے تو آپ اس پر پوائنٹ تو وہ اگر صرف پانی پی کے روزہ رکھتا ہے تو وہ بغیر پانی پیے بھی رکھے گا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ صحت یں برباد کی جا رہی ہیں کہ ان کے اندر توانائی نہ رہے حضرت عمر فاروق نوجوانوں کو کہتے تھے کمزور نہیں بنو عمت والے بنو صحیح آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے یہ بات فاضح کرتا چلوں اور سب جانتے ہیں ایسا نہیں کہ میں کوئی نہیں بات کہ رہ ہوں یہ جس مارکٹ میں پکوڑے اور سموسے تل کی دیے جا رہے ہیں اگر اس کے گھی تیل کو جا کے دیکھیں اس کی اور جن کو جا کے دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور لوگ روزانہ کی عادت بنائے ہوئے ہیں کہ بات سے خرید دیں میں اپنی بہنوں سے ریکویشت کروں گا کہ خود بنائیں کوئی منع نہیں پکوڑے کوئی نزول رمضان نہیں لیکن رمضان میں کھاتے ہیں لگوزے فرض ہو ہیں لگوزے نہیں لیکن اگر میری ماہ بہن بیٹی بنائیں اپنے بچوں سموس بکرہ ایک ایک دن میں جی جناب اور اس کی quality اگر آپ جا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا میں اپنی ماہوں بہنوں بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ خدارہ کم از کم کھانے کی تیل آٹے کی quality اور گوش کہاں سے لے رہے ہیں خصوصاً مرغی کا اس پہ توجہ رکھیں ورنہ بیٹے اور بیٹیوں کی صحت کو بھول جائے اور سوال سلام علیکم میرا نام رضوان علیہ یہ پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اجازت ہے روزے کی حالت ناخن کاٹ نہیں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ نا بال کاٹ نا کوئی حرج نہیں ناخن کاٹ نا کیا ہوگا اس جسم میں کوئی چیز جا رہی ہے جسم سے باہر نکل رہی ہے باہر ایک چیز نکل تی ہے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ایک چیز حلق سے نیچے جاتی ہے تو روزہ فاسد ہوتا ناخن کٹ لیا بال ناخن تھوڑ زیادہ کر جاتا ہے خون آ جاتا تو روزہ مکرو ہو جاتا ہے خون اگر اتنا نکلے گا کہ بہ جائے تو آپ کا وضو ٹوڑیا گا روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا دیکھیں روزہ وضو کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہلکہ نہیں ہوتا کہ خون نکلا جہاد کرتے رہے روزہ رکھ رکھ جہاد کرتے رہے جہاد آئے جہاد آئے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ زکاة نہیں دے سکتے وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ زکاة نہیں دے سکتے بہت آسان کر جملہ یاد کریں واقعی مفتی صاحب تفصیل بتائیں گے بہت آسان ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ دادہ دادی نہ 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 ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ اولاد اور اولاد کی اولاد وہ اوپر والے بنیادیں کہلاتے نیچے والے شاخیں کہلاتے ماں باپ اور اولاد اور اولاد کی اولاد ان کو نہیں دینی باقی سب کو دے سکتے بہت اسان آپ نے حال بتا دی ایک اور سوال ہے میرا علماء اکرام سوال ہے کہ اگر زکاة کی رقم سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو کیا زکاة ادا ہو جائے گی جی صرف اس طرح نہیں ان کو مالک بنانا یعنی اگر وہ لینا چاہیں تو آپ ان کو دے دیں یعنی ان کو مالک بنانا لازم ہے یہ زکاة میں ایک ہے کہ وہ آپ کیا آت کی طرف دیکھیں اتنا نہیں آپ ان کو مالک بنا دیں کسی مدرسے میں کسی ان کو کھانا دے رہے ہیں وہ مالک بن رہے ہیں اب وہ کھا رہے ہیں تو زکاة عدا ہو یہ کہ یہ بیٹھ کے کھانا تو پھر نہیں ہوگی کھانا اس کو دے دیں وہ بیچے گھر لے جائے کچھ کرے تو ہو یہ آپ میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں علماء آ کر چاہیں تو اس پر بیان کریں کہ جو انسٹیٹیوٹس کو چاہے ہسپیٹلز ہیں چاہے دوسرے انسٹیٹیوٹس ہیں جو زکاة ریسیف کرتے ہیں ان کے لئے ضروری اس بات کا جاننا کہ زکاة سے administrative cost نہیں نکال سکتے ہیں یعنی زکاة جمع کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس سے دوسرے طریقے سے کسی بھی طرح سے یہ جو انجیوز بگا رہے ہیں ان کے لئے زکاة سے administrative cost نکال جائز نہیں اچھا یہ بتائیے ایک سوال ایسے ذہن میں آگیا کہ مسجد کی تعمیر کے لئے کیا زکاة نکالی جائے مسجد کی تعمیر کے لئے ہمارے ہاں زکاة نہیں نکالی جائے یہ بہت عام آپ نے سوال پوچھا ہے یہ بڑا زیادہ اور آہی سید ہے اب اور اس کا کوئی حال نہیں ہے تو چلو اس کے لئے انہوں نے کہا چلو ہیلہ کر کے اس کو زکاة دے دو لیکن اب مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہیلہ کرنا اور غریب اور مساکین کا حق یہ بلکل اوصلہ افضاء بات نہیں ہے آج کروڑوں روپے کٹھے کیے جاتے اور کہتے ہیں اتنی مسجدیں بنا دو ہم نے ہیلہ کر دی ہے نہیں یہ جو اس کی روح ہے اصل زکاة کی یہ اس کے خلاف کسی ایسے علاقے میں جہاں کوئی بہت مجبوری ہو جائے چھوٹی سی آبادی ہے مسلمانوں کی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آبادی بہت مختصر اور پیسہ نہیں ہے وہاں اگر ہیلہ کر لیں گے تو وہ اور بات ہو لیکن اس کو سہولت نہ بنا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو جی فرمائیے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ میرا محمد حنیف مکشی ساتھ سے سوال ہے یہ جو مور کا بر اس کو قرآن شریف میں رکھنا صحیح ہے یا نہیں بڑا کامل سوال پوچھا دم مفتی ہنیف خیش میں ارز کرتا ہوں کہ سوائے خنزیر کے بالوں کے باقی پر چاہے وہ حلال پرندے کیوں یا حرام کیوں اگر ان کے ساتھ کوئی رتوبت لگی نہیں نہیں ہے اگر حرام کی تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے یہ کوئی بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ خوبصورتی کے لئے نشانی کے لئے رکھتے ہیں اس کا کوئی اور فلسفہ نہیں بچپن میں مادرس سے مجھے اس لئے کہ ہم لوگ بھی رکھتے تھے یعنی ہم سپیشل کہیں سے ملتا نا میں علامہ دمی رحمت اللہ تعالی نے کتاب العیوان میں اور دیگر بھی کتب کے اندر موجود ہے مجھے فقہ جعفریہ نہیں پتا ہے لیکن ہمارے یہ حرام جعفریہ کے لحاظ سے کسی بھی حرام گوش حیوان کی کوئی چیز قرآن مجید سے مس نہیں کی جا سکتی اور مور کا گوش جائز نہیں بلکل چھوڑے کا حق ہوگا وہ بھی نجس سے نہیں کر سکتی نہیں کیسے پتا چلے گا اگر آپ کو پتا ہے کہ حرام گوش جانور کا چمڑا ہے وہ آپ نہیں لگا سکتی ریکزین ہے جو دوسری چیز ہے ریکزین ان کے انگریڈی 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 خالق کی قدرت کو اس میں دیکھیں کہ کتنا پیارا پر بنائے ہے کہ ہر طرح کے رنگ الگ الگ نظر ماشاءاللہ دی ایک اور سوال السلام علیکم میرہ سوال ہے کہ سجد صحف کن کن صورت میں واجب ہو جاتا ہے بہت آسان جواب نماز پڑھتے ہوئے کوئی واجب بات بھول جائیں کون سی بات واجب فرض نہیں واجب بات بھول جائیں تو صحف کے معنی بھولنے کی ہیں تو سجدہ کیا جاتا ہے آخری قادے میں اتحیات کے بعد دو سجدے کیے جاتے ہیں اگر وہ سجدہ کرنا بھی بھول گئے اور آپ نے دروشری بھی پڑھ لیا دعا بھی پڑھ لی پھر یاد آگے پھر کر لیں آپ نے ایک سلام پھیر لیا نہیں دونوں سلام پھیر کے کوئی چار رکعت نماز میں اگر دو رکعت کے بعد رکعت کا سلسلہ بھول جائیں تو پھر اسے اکثر پر رکھا جاتا ہے اور بعد میں ایک رکعت یا دو رکعت نماز میں احتیاط پڑی جاتی ہے قادے اولہ واجب ہے اور واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے جیسے ابھی اللہ مکوکم ہو جائی اور ہم بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی طرف آڈینس میں سے کون سوال پوچھنا چاہ رہا جی اسلام علیکم والیکم سلام سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک نورمل بینکنگ چل لیے اور اسلامی بینکنگ چل لیے اس میں کیا فرق ہے نورمل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کا ہیر پیر ہے مکمل اسلامی بینکنگ کوئی بھی نہیں ہے یہ میرا جواب ہے لیکن ہم کہیں ایسی صورت میں کہ کوئی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم ڈسکریج نہیں کریں گے اس کو بہتر کیا جائے بہتر کیا جائے سکتا میز میز سکتا لیکن کنون بینکنگ میں ایک کونسپٹ ہے ڈیپوزٹ کا اور ایڈوانسز کا اور لونز کا جب کوئی پیسے لے کے جاتا ہے تو وہ ڈیپوزٹ کرا دیتا ہے اور جب اسے کچھ چائی ہوتا ہے تو وہ لون لے لیتا ہے جب ڈیپوزٹ کراتے ہیں تو بینک والے اس کے اوپر کچھ فیصد دے اگر کوئی قرض دے اور اس پر شرط کرے کہ اتنا فیصد زیادہ یا اتنی مبلغ زیادہ یا یہ کام زیادہ کر کے اس کے وضع میں دوگے تو یہ ریوائے اور حرام اپنی جگہ پر ہے بلکر سہی کنونشنل بینکنگ میں نہ ڈیپوزٹ کا کونسپٹ ہے نہ قرض کا کونسپٹ ہے اسلام بینکنگ میں اسلام بینکنگ میں اسلام بینکنگ میں اسلام کونسپٹ یہ کہ وہاں پر جو الگ الگ اقود ہیں اس کے حساب سے آپ اپنے پیسے ان کو دیں امانت دیں آریہ دیں جو شرائط ہیں اس کی سپیسی فکیشن سے اور اگر آپ کو چاہیے مثلا آپ کو گاڑی چاہیے تو اس کے لیے اجارے کا ایک کونٹریک رکھا ہوا ہے یا اس کے لیے دوسرے کونٹریک موجود ہیں اس میں آپ قرض نہیں لیتے ہیں بلکہ جیسے شریعت میں ہے کہ اگر ایک گاڑی آپ کو نقدن پانچ لاک روپے کی مل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی پیمنٹ سات سال بات کروں گا پانچ سال بات کروں گا تو قیمت اس کی بڑھاتے ہیں اور قیمت پر قش لیتے ہیں مختلف چیزوں میں شرائط بھی تو آجات شرائط بھی سب چیز ہیں میں تو صرف اصول بتا رہا ہوں اسلام بینکنگ میں یہ طریقے کار ان شرائط کے ہوں گا جو میں اپنی رقم نکلوانا چاہتا ہوں اس پہ ٹیکس لیا جاتا ہے جو میں بینک میں رقم رکھی میں اپنی رقم نکلوار رہا ہوں تو اس پہ فائلر ہوں تو بھی نان فائلر ہوں تو بہت جاتی باقی حکومت کا مسئلہ ہے تو اس لیے جب اسلام طولانی متوسط مدت کے لئے سرمایہ گزاری کرنا چاہتے آپ طولانی مدت کے لئے سرمایہ گزاری کرنا چاہتے بلکل صحیح ہے کہ سو فیصد اسلام بینکنگ نہیں لیکن ایک اصول ہے کہ اگر پورا نہیں آن بھی سکرا ہے تو کوشش جاری ہیں علماء اور مفتیان حضرات عوام کو صحیح طرح سے میسج پہنچ جائے اور سمجھ جائے چاہے اس کے لئے ٹیلیویجن چینل استعمال کیا جائیں یا دوسرے تو عوام پھر اس کو سمجھ کر نام پہ لوگوں کو لوٹا بہت گیا ہے نام اس مزاربہ کے نام پہ جو کچھ چیز چلتی مذہبی تفتے اسلام کے نام پہ ہوا لیکن اب یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جنرل کنونیشنل بینکنگ کی ہوئی ہے لیکن اب بینک کا نام لیا بغیر کہتا ہوں دیکھیں بعض بینکوں نے واقعاً بڑی محنت کی ہے اور بہت آگے تک اسلام کی یعنی اب سٹیٹ بینک میں جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے چند سالوں بعد پھر سے میں پوائنٹ ہوں تو ایک جزیات پہ گفتوک ہو رہی ہے اور جہاں پر اشکال آئے اسے نوٹ کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ کے بینک کے اس کام میں اشکال ہے اس بیٹھے علیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں حضرت امام بری سرکار کی نگری سے میں بات کر رہا ہوں اور میرا مفتی حنیف قریشی شاہر کے سوال ہے قرآن مجید کے مطالق خوال ہے ہم لوگ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھتے اور تلفظ مطلب اس کے معنی چین ہو جاتے ہیں اور میں تراوی بھی پڑھا رہا ہوں دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جلدی جلدی تیز پڑھا جائے مطلب کی گھنٹے میں تراوی ختم کر دی جائے تو اس کے نیف قریشی صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور اس کے بعد علامہ ڈاکٹر کوکب دورانمی اکاروی صاحب جو ہیں ان کے علاقے سے میں اکارا سے میں بلانگ کرتا ہوں اور میری اسلامباد میں اور یہ قرآن مجید کی تلفظ کے ساتھ پڑھنا اس کے لئے کیا ہے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پہ لازم ہے یہ میں پھر لفظ میں دور آ رہا ہوں اس کے لئے فرض اور لازم ہے اور اگر آپ قرآن مجید کے تلفظ کو خراب کر رہے ہیں بغیر عذر کے ایک تو ایک زبان کی لکنت ہے اکلات ہے وہ ایک اللہ اور اس پندے کا معاملہ ہے وہ اس کے اپنے بس میں نہیں لیکن بہتیاتی سے اور غلطی سے توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک حرف کے تلفظ کو دوسرے سے ملا دیتے ہیں تو اس کا معنی کہیں سے کہیں چلا جاتے یہ ہر زبان میں ہے جس طرح انگلیش میں ایک ہلکے سے اس کی پرونانسیشن میں ہے تو معنی کہیں کہیں جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی ایک ایک حرف یا نکتہ کا مبیش ہونے سے معنی کہیں کہیں چلا جاتے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہم تعریف کو کہتے ہیں اور خامد یہ مٹنے کو کہتے ہیں تو اب یہ بہت زیادہ اس میں فرق پڑتا ہے لہذا فرض ہے اسی لئے بعض روایات کو اس طرف لائے گیا ہے کہ ربا قاری القرآن یلعنم القرآن بہت سرے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن جن پر لانت کرتا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی قرآن کے دوران وہ اس چیز کا تجوید کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو چاہے تراوی ہو یا ویسے ہو قرآن مجید کے تلفظ کا خیال باقی انہوں نے جو سوال کی ہے جلدی پڑھنا اتنا جلدی پڑھ سن لیں جتنے افاظ کرام یہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انہوں مقتدیوں کو خوش کرنا ہے یہ خدا کو خوش کرنا ہے اور جو مقتدی ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جلدی جلدی صرف سپارے مکمل کروا کر یہ نام لگانا ہے کہ ہماری مسجد میں ختم قرآن ہو گیا یہ انہوں نے خدا کی اس عذاب سے بچنا ہے لہذا بے شک اگر کہیں کوئی حفظ قرآن وہ جلدی نہیں پڑھ سکتا ختم قرآن نہیں کر سکتا وہ پندرہ سے پڑھ لے گرمی کا موسم ہے پورا نہیں ہو رہا ہے وہ دس سے پڑھ لے چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں پانچ دن میں ختم قرآن دس دن میں ختم قرآن فلا مسجد میں ان پہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے پہلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں اس کا مقصد صرف یہ کہ اگر کسی ایک جگہ سماعت کر لی ترہ بھی ہر روزے کے ساتھ یہ بس بات چکے یہ ایک سوال اور شامل جی جی فتیانی فریش صاحب نے بات کی نا کہ یا لبون تا لبون والی اس سے بات یاد آئی تو مسئلہ یہ ہے کہ تگڑ تگڑ بھی تھا ساتھ میں مسئلہ یہ ہے دیکھیں وہ قرآن تو نہیں ہو سکتا وہ سمجھ مخالفین لوگ ہیں مدسر صاحب وہ ہم تو سمجھ رہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ لادین لوگ اس کو مزاق بنا رہے اب یہ ایک تراوی کی جماعت آئی ہوئی ہے اب لوگ اس کو بطور فن کے وہ ایک مزاق کے بھیج رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم اس پہ ہن سے نہیں ہم روئے ہم ماتم کریں اور اس امام مسجد کو بھی خدا پکڑے اس مسجد کے لوگوں کو بھی انڈیا کی مسجد ہے مجھے یہ بھی شکر ادا کرنا پڑا کہ شکر ہے پاکستان میں نہیں ہے کہ انڈیا کی کوئی تراوی مسجد مجھے ضرورت ہے صحیح مجھے یا میرے بچوں کو ایک چیز چاہیے وہ ظاہرے کے مارکیٹ والوں نے وہی چیز بیش بیش نہیں ہے جو آپ کی نیڑی آپ کی ضرورت ہے تو یہ جو تگڑ تگڑ یا لبون تعلیمون کے ساتھ تراوی پڑھانے والے لوگ ہیں یہ یہ ہماری ضرورت ہے ہم نے اس کو اپنے ضرورت بنا لیا ہے کہ میں نے تراوی وہاں پڑھ لی ہیں جہاں آدھے گھنٹے میں بلکل صفہ ختم ہو جائے میں نے ایک گھنٹہ تراوی کیلئے نہیں دینا میں نے سوہ گھنٹہ نہیں دینا میں ڈیل گھنٹہ نہیں دینا میں نے ایک جگہ ایک جملہ پڑھا تھا پرانی کریم کے حوالے سے کہ بہت آلہ ترین مگر مظلوم ترین کتاب کہ ایک تو یا پڑھنا نہیں آیا یا جس کو پڑھنا آیا اس کو کسی نے صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں دیا تو یہ ہمارے پیشے جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے اس حوالے صاحب کو صحیح پڑھنے نہیں دیتے ہیں ورنہ شاید وہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں پبلی کی سطح میں اس چیز کے حوصل شک نہیں کرنی چاہئیے پانچ روزہ چھے روزہ تراوی بے شک پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں کتاب کے ساتھ ظلم نہ کریں تراوی ہے قرآن کریم آپ کا مقصد ہے کہ میں پانچ روزہ چھے روزہ میں مکمل طریقے سے سن لوں تاکہ بعد میں پھر میں مختلف حفاظ کے پیشے پڑھتا رہوں کوئی برائی نہیں ہے اس میں لیکن بشرت ہے کہ آپ نے ٹھیک حافظ صاحب کے پیشے قرآن سنو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے تراوی پڑھی ہو اس لیے کہ اصل یہ نہیں کہ آپ پرہ قرآن سن لیں یا پرہ قرآن کریم سنا دیں بلکہ اصل پرے رمضان میں آپ پوری تراوی کے احتمام کریں وہ اصل چیز ہے تو اچھے میرا کوششن یہ ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اب ایک شخص سے وہ قربانی کیلئے جانور لینے جا رہے اور واپسی میں آتے وہ اس کا جانور مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی تمہاری نیت تھی قربانی کرنے کی وہ قبول ہو گئی لیکن عمل تو کیا ہی نہیں پھر وہ کیسے قبول ہوگی اب اس شخص کو دوبارہ قربانی کرنی چاہیے اچھا اس میں زمین بھی ایک چیز ہے کہ اس کے پاس وہ اختیار تھا کہ تیس ہزار بیس ہزار میں جانور کا اس کے بعد اس کے پاس نہیں ہے تو تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے تھی اس کا ثواب اسے بے شک مل جائے گا لیکن اگر کوئی امکان ہو کہ کوئی راستہ نکلے جس کی وجہ سے اس عمل کو پھر سے انجام دیا جا سکتا ہو تو اس کی کوشش کریں چاہتک ثواب کی بات ہے وہ انجام پا گیا وہ مل گیا اس اس میں واضح کر لیں ثواب بھی ہم امید کرتے ہیں دعویٰ نہیں کر سکتے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اگر وہ جانور مر گیا تو قربانی کے تین دنوں میں اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ اس پر قربانی واجب ہوئی تو اسے کرنی ہوگی وہ جانور کا مر جانا اس کا وہ نہیں ہو اگر اس کے پاس تین دنوں میں اور حیثیت ہے اور زیادہ کر لے کوئی مشین چاہیے اس کو وہ آتے ہوئے چوری ہو گئی یا رستے میں گر کے ٹوڑ گئی دوبارہ لیتا ہے جہاں حکم ہے کرنے کا اگر حیثیت بلکل بلکل صحیح ہے کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے السلام علیکم مولانا صاحب میرا آپ سے خوشن یہ کہ جب ہم عمرے کے جاتے ہیں عمرے کے بعد صحیح کرنے کے بعد جب ہم حل کرواتے ہیں تو کیا عورت حل خود اپنا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی وہاں موجود نہیں ہوتی کوئی بھی مطلب نہیں کر سکتا تو عورت خود اپنا حل کر سکتی ان کے اپنے بال کی چوٹی کے ایک انچ کے بال کاٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ خود کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی بیٹا پہلے تو یہ حلق لفظ آنسی اس لئے آ رہی ہے کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو اردو بولنے والے بہت سرید انگلیش کے ایسے لفظ استعمال کر دیتے ہیں جن کا معنی کوئی ہوتا ہے اور بعض اوقات جو لوگ عرب کے اس واقف نہیں ہیں تو وہ ایسے اسطلائیں کے لفظ بول دیتے ہیں جسے وہ ایک خودی لتیفہ بن جاتا ہے تو مارحل وہ اصلاح ہو گئی کہ عورت کا حلق تو نہیں کسر یعنی چوٹی کاٹے گی بالکل عورت اپنی چوٹی کے وال کو خود کاٹ سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی اور سوال کرنا چاہتا ہے جی کریں جی سوال کیجے مائک دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم کون کہا سے بات کر رہے میرا سوال یہ تھا کہ بالوں پر کلر کرتے ہیں جی سر کے تو اس سے نماز جائز ہے نہیں کیا کرتے بالوں پر کلر کرتے ہیں بالوں پر کلر کرتے ہیں بال جائے کرتے بالوں کا کلر اگر ایسا نہ ہو کہ وہ پانی کو بالوں تک لگنے میں رکاوٹ بنے اگر رکاوٹ بنتا ہے پھر تو حرج ہے پھر آپ وضو کریں گے غسل کریں گے غسل کا مسئلہ عموم ہوتا ہے غسل کریں گے تو پانی بالوں کو نہیں لگے گا لیکن اگر کلر بس یہ جملہ کب بہا غرم صاحب پھر یہاں پر جو بالوں میں سپری کیے جاتے ہیں بالوں کو سیٹ کرنے کے لئے اس کے بالے میں بتا دیجئے وہ سپری اگر لگا رہا اور اس حالت میں اس نے مسا کیا تو وہ لیئر بنی ہوئی ہے اور اس بال بھیگے نہیں غسل کے وقت وہ خود وطر جائے جیسے مہندی لگی بھی ہے جیسے مہندی لگی بھی ہوتی ہے بالوں میں غسل کے وقت سارے کے سارے خاص فرید ہیں جو بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اس کا غسل کے وقت دور ہونا ضروری ہے ضرور اور وضو کے لئے جڑوں تک پہنچنا ضرور یہ اب شاید انٹرول پہ چلے جائیں کہ میں ایک دل کی بات کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو پسند نہ آئے تو معذرت کھاؤ یہ جو یہاں پر گمشدہ بچے آتے تھے بڑی برکت ہوتی تھی جب ان کے پیغام جاتے تھے جاری رکھیں تاکہ یہ بچے اپنے والدین تک پہنچیں انشاءاللہ ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے سوشل میڈیا پہ اور اداروں تک یہ پیغام بھی پہنچانا ہے کہ ڈاکٹر آم لیاق صاحب جو اس پروگرام کے اصل روح لواء ہیں وہ جلد واپس آئیں اس کے لیے ہم سب کو کوشش کر دی ہیں کوشش اور دعا تمام تر چیزیں سوال شامل کرتے ہیں آڈینس میں سے سوال کوئی کرنا چاہتا ہے السلام علیکم میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں شگر ٹیسٹ کروانا جائز مطلب روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا اس ٹیسٹ کرنے کے لیے شگر اور کوئی چیز بھی اگر وہ نکالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر آپ کو کمزوری ہو جاتی ہے کوئی ٹیسٹ کرواتے ہوئے کہ روزہ پورا نہیں آپ کر پائیں تو وہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ اس طرح خون نکالنے سے یا آپ کے دوسرے ٹیسٹ روزہ نہیں ٹوٹتا بلکل صحیح آڈینس میں سے ایک اور سوال ہم شامل کریں گے پروگرم میں جی السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ جو پیٹ بھر کے سیری کھاتے ہیں پھر دوا کے پانی پیتے ہیں پھر بعد میں فورا نماز سے پہلے پہلے اور یہ سارا صرف اسی وقت نہیں ہمیشہ کے لئے باز میں رکھیں اگر کسی کو کہہ آئی اور اس نے مبارک اس نے واپس اس کو اندر نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ حلق میں آئی ہے بہر حلق سے اوپر نہیں آئی حلق کے اندر اندر ہے تو ٹھیک ہے اگر زبان پر آگئی اور پھر لوٹ گئی پھر ٹوٹ جائے پھر اس میں میں چھوٹی سی میں بھی ایک انہوں نے دل کی بات کی تو میں اپنے جو یہاں سننے والے ہیں اور بے شک آپ کے ایمپلائرز ہیں میں اس کے حوالے سے بھی ایک ویسے تو ہمیں انڈور کرنا چاہیے اپس میں ہم بہنیں آئی ہوتی ہیں کہ جو بقاعدہ شریع پردے میں انہوں نے بلکل وہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام عالم کے بہت یہ اس کی روح کے خلاف بلکل ٹھیک کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سکرین کی اوپر جیسے ہمیں ویسے تو آپ کو یہ انداز ہے کہ ہم گفت بہت بہت ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ سکرین پر چیز آتی ہے تو ہمارا دل اندر سے یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کر لیں باقی ہر بندے کو پکڑ کے مار نہیں سکتے ہم آپ بہنوں کو کہ جب بھی یہاں آئیں کم از کم رمضان ہے افطاری ہے دین کے پروگرام میں بیٹھی ہیں نات سن رہی ہیں علماء کی بات سن رہی ہیں اس وقت کم از کم آپ کا گیٹ اپ ایسا کہ آپ خدا کے دین کی سیکھنے کی محفل میں آپ بیٹنا بھی آپ کو یقیناً بہت درجہ کمرے سے وہ نہ بنائے جائے ناظرین رہی افطار کا وقت انشاءاللہ ہو جائے گا داتا علی حجویری علی رحمہ کے گرد و نوا میں بسنے والے تمام احباب اپنے روزے کو افطار کریں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہم واپس آرے ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ